اسلام علیکم گائز کیا لے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو بھائی ہم پوچھ آئے الاسف اسکوائر پہ سراب گوٹ میں اور سراب گوٹ میں ہم آجی صاحب کے پاس آئیں اسلام علیکم آجی صاحب خیریتیں آجی صاحب پہلے تو اپنی دکان کا ایڈریز بتائیں سب کو یہ دکان ایڈریز یہ الاسف اسکوائر پہلہ گیر سے ہمارا دکان ہے سامنے کرنل دکان ہے سیئے ایک دکان عام پر ہے ایک دکان پر سفر مارکیٹ پر ہے سفر مارکیٹ میں ٹھیک ہے آجی صاحب یہ ماشاءاللہ بڑے تازے تازے دنبے نظر آ رہے ہیں پکرے کٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کے پاس تو آجی صاحب یہ دنبے کا گوشت کیا چلا رہے ہیں ادھر دنبے کا گوشت جائز تقریباً بیس کے لیے باری ہوگا نا یہ پندرہ سو چودہ سو کے ساتھ پڑتا ہے چودہ سو پڑتا ہے چودہ دنبے دنبہ کو دنبے ب� لیے بے ہی چودہ سو، دنبے کو تشکرے مارکھ پڑتا ہے چودہ سو روپے چودہ سو روپے کیلو بھائی چودہ سو روپے کیلو جو ہے نا گوشت آپ کو یہاں سے پڑے گا آج سب بکری کا گوش کیا پڑے گا بکری کا گوش پہ یہ کھڑے والا گوش چھوٹا گوش تھوڑا مہنگا پڑتے ہیں یہ بھی پندرہ بیس کلیس اوپر تھوڑا سسکہ پڑتے ہیں چودہ پندرہ سو رکھوں پہ پڑتے ہیں چودہ سو روپے گا بھائی بکری کا گوش ملے گا چودہ سو روپے گا دنبے کا گوش ملے گا چودہ سو روپے گا آج سب بکری کا گوش کتنے کا ملے گا بکری کہ مالی بکری بارہ سو تیرہ سو گئے یہ ریٹ پر اچھا بکری تازہ بکری جو ہوگی اس کا ریٹ ہوگا بارہ سو ربے کلو اس کا ملے گا بارہ سو ربے کلو اور ماشاءاللہ آج آج ہی سب گائیں کا بھینس کا لینا ہوگا تو یہ بھینس کا خدرت بھائی یہ بھینس کا کتنے کا بھینس آر سو ہے ساتھ ہمارا جی چھوٹا مال کا کام ہے پچپن سے ہم کیا ہوئی چھوٹا مال کو سپلائے بھی کتے ہیں شروع سے بکرا اور دنبائی کٹتے ہیں آج ہی سب مجھے چاہیے یہ دس کلو گوش چاہیے یہ بیس کلو کا دنبائی تو مجھے دس کلو گوش یہ آپ کٹ کے دیں گے آہ اس کو آدھا کٹ کے دیں گے باقی تازہ میرے سامنی کٹے دیں گے بلکل آپ پورا لے لیں آدھا لے لیں پانچ کلو چھے کلو جس کو چاہیے ہوگا گوش اس کو جو ہے نا یہ تازہ دنبائی کٹ کے آپ کے سامنے آنکھوں کے سامنے کٹ کے آپ کو دے دیں گے ایسے ہی آج ہیں جو بلکل ایسے ہی ہے بھائی اور جو بکری ہوگی بکری کا گوش پڑے گا آپ کو بارہ سو رپے کیلو دنبائی کا بکرے کا پڑے گا چودہ سو رپے کیلو اور بکری کا گوش پڑے گا بارہ سو رپے کیلو پڑی پیچھ پیچھ سارا کٹے بھائے انہوں نے ابھی تو رات کا ٹیم ہو رہے ہیں اس وجہ سے یہ پھر تازے تازے بکرے کٹے ہیں بھائی اور تازہ تازہ گوشت آپ کو مل جائے گا ہٹ ٹیم پہ جب بھی آپ آئیں آجی صاحب دبان کی ٹیمی کیا ہے سب ساتھ پر کلتے ہیں ساتھ پر گیارہ ویڈا ہے اچھا اور آجی صاحب چھٹی کوئی ہوتی ہے چھٹی کے دن سے کون سا دن چھٹی ہے پھر پھر آتے کون ہے منگل پھلتے منگل پھلتے دن چھٹی ہوتا ہے باقی پورا دن کے جو ہے نا آپ کو ہمتا ایک پار سب دن جو ہے نا بہت دیگا اور مناثیت کیمت میں بھائی کراچی میں بہت زبزر اچھا یہ جتنی بھی دکان ہیں سامنے ان سب کے پاس بھائی بکرے دمبے سب کے پاس ہیں اچھا بھائی ماشاءاللہ یہ مارکیٹ پوری میں جو ہے نا بکرے کے دمبے کے ریٹ بھائی تقریباً بارہ سو روپے ہیں تیرہ سو روپے ہیں چودہ سو روپے ہیں یہ دیکھیں آپ تو رات کا ٹیم ہو رہے ہیں ابھی بھی مال مہت زبزر پوری مارکیٹ میں ہیں اور سب کے پاس جو ہے نا تازے تازے جانور اندر کھڑے میں تو آپ کو جانور بھی دکھا دیتے ہیں لوگوں کے پاس کافی جانور کھڑے میں جو آپ کے سامنے ہی کٹیں گے آئی ہم آگے زبی اللہ بھائی کے پاس اور زبی اللہ بھائی کے پاس تو بھائی ماشاءاللہ دھیر لگا ہے بکریوں کا بکروں کا اور دمبے بھی ہیں ماشاءاللہ بڑے زبدالز اور زبی اللہ بھائی سے پتا کریں گے بھائی کیسے آپ سب خیریتیں اچھا تو بھائی زبی اللہ بھائی یہ بتاؤ بکری کا گوشت کیا کلو دھو گے گوشت کلو پندرہ سو روپے پندرہ سو روپے اور دمبے کا گوشت دمبے کا گوشت سترہ سو روپے سترہ سو روپے آپ مینگا کیوں دے رہے ہو بھائی مینگا نہیں دے رہے بس سردی کو ہو جائے اسی دمبہ توڑا سمینگا ہو جائے اچھا سردی کی ویہی ہے سے اچھا اور بکری کا گوشت کیا دا ہمیں بھائی بکری رکھتے گوشت آپ کو ملے بکری کے تیرہ سو روپے بکری کا ملے گا ان کے پاس تیرہ سو روپے کا اور یہ جانور دیکھ لیں ماشاءاللہ سارے سیحتمند جانور ہیں اور سارے کھاتے پیتے ہوئے جانور ہیں ایسے نہیں کہ بھائی بیمار جانور ہو یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ پٹھے کیا ہے اس کا گوش کتنے کا ملے گا آپ کا ملے گا پندرہ سور پندرہ سور پہ اور اگر میں پانچ کلو لینا چاہوں گا سات کلو لینا چاہوں گا کٹ دو گے یہ کیوں نہیں کٹے کٹ کے دو گے سامنے فریش بھائی ان کے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے اگر پانچ کلو چھے کلو سات کلو گوش لینا ہے تو یہ آپ کے سامنے ہی زبا کریں گے زبا کر کے آپ کو گوش دے دیں گے اور جتنا آپ کو چاہیے آپ کو دے دیں گے باقی یہ خود پھر بھیج دیتے ہیں ایسے ہی ہے زبا کرنا بھائی اور ماشاءاللہ بھائی جانور بڑے زبدستوں اور بہت اچھے ہیں تو چلے گائز ویڈیو اچھی لگے لائک کریں میرے چینل کمر علیہ السلام کو سسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ذاتے شیئر کریں سسکرائب بھی کریں سسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو لائک کریں